کل رات کو ری بیٹھ ہاؤس میں انہیں بہت اچھی طریقے سے ساب کیا تھا لیکن ابھی پھر سے چک کری یا بالکل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو میں نے ساب کیا تھا زیبی چک کرو لے اور یہ گاجر رنگ کو یہاں پہ یہ سارا یہاں پہ نہیں رکھو لے اچھا یہ لے باقی دو یہاں پہ رکھ دے بھائی آجا بھائی آجا 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 یہ تو بہت بازیا بھائی سبج بٹا کھالو کھانے لگا بھئی ہاتھ سے کھل اور دیکھ کے لئے ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی میٹی چیز ہے تو اسے لئے انہوں نے ڈاریک شروع کر دیا اب دوسرا بھی رکھو یہاں بھی باقی ان دونوں نے بھی کھانا شروع کر دیا اور میل کدھر پر بھائگ گیا وہ میرے خیلے پائپ کے اندر چلا گیا بھائی بھگوڑا ہے بھائی بھگوڑا بھاگ گیا بھائی اسلام علیکم کیسے ہو یار آپ سب دوسرا بھی ٹائم ہو گیا ہے پھشکے ڈائیٹ کا تو میں نے شاپر اٹھا لیا اور یہ بھی یہ والا شاپر بھی آر بلکل ختم ہونے والا ہے تو ایسے دوسرا شاپر تو پڑا ہے اور مستہ نہیں ہے پینچار دن کا ہے بھائی یہ والا یہ کافی ہے میں نے پاؤنٹین کا پانی بھی بہت زیادہ کم کیا ہے کیونکہ کل میں نے ان کا سفائی کیا تھا تو اس لئے میں نے توڑا سا کم پانی ڈال دیا آج چاہ سے بھائی یہ چکر بھائی ایک لائن پہ سارے بیٹ گئی ہے اور کھانی کے لئے نہیں آ رہے یہ کیونکہ یہ آگئی بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں چاہ چاہ یہ آگئی تو ہر ہمارے سارے پیش ڈائیٹ کھانی کے لئے آگئی لیکن یہ دو اوی یار جب یہ کیا ہوا ہے یہ تو بلیک ٹھل والا تو ایکسپائر پڑا ہے وہ ہو اور یہ بھائی یہ بھی ایکسپائر ہوا ہے یہ بھی مرا پڑا ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں یہ تو کل تک تو یہ ٹھیک تھے یار کل ٹھیک تھا کل میں نے ان کا پانی بھی چینج کر دیا سارے فاؤنٹین کا ان کو میں نے باہر نکالا تھا تو بلکل ٹھیک تھے ایک ٹھیک تھے ساری اب پتہ نہیں رات کے ٹائم پہ لیکن زیب یار ایک بات ہے اب یہ سردی بہت زیادہ پڑ گئی ہے رات کے ٹائم پہ بہت زیادہ سردی پیل ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ ٹھنڈ کے وجہ سے ایکسپائر ہوا پڑا ہے کیونکہ ان کے پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈ آئے تو ہم ایسا کرتے ہیں ابھی کہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھیں گے تاکہ جتنے بھی رات کا ہوسٹ پڑے گا تو اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا رات کے ٹائم پہ بہت تھنڈ ہوسٹ پڑتے ہیں تو جس کے وجہ سے ہمارے باقی پیش بینہ بہت زیادہ ڈیلی لگ رہے ہیں اب یہ بڑے بڑے پیش توڑی سے اکٹیو ہے باقی یہ پیش بہت زیادہ ڈیلہ لگ رہے ہیں جو بچے دینے والی ہے یہ چک کرو جی بی اور یہ والا والی بھی بہت زیادہ پتلہ ہو چکا ہے جی بی پتلہ یہ ڈائیٹ نہیں کہتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یہاں پہ بلکل یہ ایڈجسٹ نہیں ہوا باقی پیش ماشاءاللہ توڑی سے اکٹیو ہے ایڈجسٹ بھی ہو چکے ہیں لیکن صرف یہ والی والی دونوں نہ یہ تو ایکسپائر ہوا ہے اور یہ والی بھی ایڈجسٹ نہیں ہوا بھی اچھی طریقے سے اب ان سے نہ تو ایسا ہٹتے ہیں تاکہ یہ ڈائیٹ کالی ساری اور اس کے اوپر جال واپس رکھو اور رات کے ٹائم پہ دوستو اس کے لئے نہ میں کوئی چیز دیکھاتا ہو اور اس کو پوری ڈامپ لی دے رات کے ٹائم پہ بہت تھنڈی تھنڈی ہوس پڑتی ہے یہاں پہ کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے ابھی سے ٹھنڈ شروع ہو چکا ہے تو اس کو رات کے ٹائم پہ ڈامپ لیں گے پھر صبح ان کو کولیں گے تو ہمارے سارے پشنہ ایک ٹیو بے رہے گا اور ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا ٹھیک ہے زیبی ٹھیک ہے میرا موڑ پورا آپ ہو گیا نہیں اللہ خیار کرے گا بس یہ تو پارٹ آف لائف اب ان کو نا زیبی یہاں تو ایک سائٹ پہ دپنا لیتی ہے اور یہاں اپنے دکس کو کلا دیتی ہے دکس کو نہیں ہے دکس کو مت کلاو دپنا بھی اس کو بھئی دپنا لیتی ہے اب ان کو عادت پڑ دیتو پھر کیا ہو دو بھئی آ یہ بھی ہے ان دونوں کو میں نے یہاں پہ ایک سائٹ پہ رک دی اب دوڑی دن میں انشاءاللہ ان کو زیبی دپنا لیں گے لیکن اب ایک سرپرائز ہے بھئی اور سرپرائز یہ ہے کہ کل جو زیبی نے ایک آنکوالا مرگا خریداتا بھئی حسنا ہو رہا اس کو مزاہ اُڑا دو بھئی میرا مزاہ جتنا اُڑا سکتے ہو یار میں مانت ہوں نہیں نہیں زیبی میں نے کل تمہیں بولا تھا یہ ہماری قسمت پیدا تو آج ان کے ساتھ ایک مرگی کا پیر بنا لیتی ہے زیبی کیسا ہماری پاسنا ایک بلیک مرگی ہے اسیل انڈین پیرڈ بیگ اس کا جوڑی بنا دیتی ہے اور دوسرا مرگا گر پہ شپ کرتے ہیں آج او یہاں پہ تم دیکھ لوں نا اب اس مرگے کو مجھے گر پہ شپ کرنا پڑی گا کیونکہ ہماری نئی وائٹ مرگے سے یہ بہت زیادہ لہتا ہے اور ان کا یہ پارٹنر نا ابھی ان کا پیر بنائیں گے ہماری وائٹ مرگے کے ساتھ کیونکہ یہ اصیل مرگے ہے چکر وائن کی چون چکری ماشاءاللہ بلکل پیرڈ کی طرح ہے اور یہ نسل بھی انڈین پیرڈ بیگ کا ہے لیکن اس کا کلر صرف بلیک ہے یار بہت زبردست لگی گا تبیہ میں زیبی کو بول دیتا ہے کہ اس مرگے کو بھی باہر نکال دی اور ان دونوں کے ایک سائٹ پہ ایک جگہ پہ چول دیتے ہیں تاکہ ان کا پیر اچھی طریقے سے بنجد اور باقی اس مرگے کو گھر پہ شپ کریں گے کیونکہ بعد میں یہ ہمارے مرگے کے ساتھ نہ لے گا بھائی اس کو نہ بھی گھر پہ شپ کرنا پڑے گا زیبی یہ تو مٹو باہر آگیا ہے آجاو 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 مٹو بھی بہت ٹھان کے بعد باہر نکال آیا مٹو کچھ تو بولو یار کیا ہوا کچھ بھی نہیں بول رہا ہے بہت ٹھانی یار ان کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے بہت ٹھانی یہ بات ہی نہیں کرتا ہے ورنہا یہ بہت میٹی میٹی بات ہی کرتا ہے بھائی انہوں نے پھل ٹھاکنگ شروع کیا ہے اور یہ بہت پیاری پیاری بات ہی کرتا ہے لیکن اس ٹائم پہ ہوا ان کو یا تو زیبی سے ڈر گیا اور یا کسی پیٹس میں ان کو ڈر آ دیا واپس چلی جاؤ بھائی واپس چلی جاؤ شاواز یہ رہا بھائی ہمارا مرگا پھکڑو ان کو اور ہماری مرگیں اپنے انڈوں کو اچھی طریقی سے ان کو بیٹ کر رہی ہے ائی 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 غصہ نہیں کر غصہ نہیں کر بس اپنے انڈوں کو اچھی طریقی سے ان کو بیٹ کرو ٹھیک ہے یہ جگہ بھی بالکل سیف ہے کوئی بھی پیٹ یا ہپی نہیں آتا ہی اب انشاءاللہ اس مرگے کے آج چوتا دین ہے اور اس کے دس دنوں کے بعد ہم مرگی کے انڈی بھی اس کی نیچے رکھیں گے کیونکہ ڈکس کے انڈی آر آپ لوگوں کو پتا ہے انتیس دنوں کے بعد اس سے بچے نکل دی ہیں تم نے اس کو تو باہر نکال دیا لیکن یہ ابھی بھی یہاں پہ ہے اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو لڑائی پکی ہے بھائی لڑائی پکی ہے یہاں پہ دیکھو بھائی چک کرو مجھے پاتا ہے یار لڑائی پکی ہے میں نے تمہیں بولا ہے ان دونوں کا لڑائی پکی ہے اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا یہاں پہ نہیں زیبی غلط ہے تم نے اس کو پکڑا ہے اور یہ ازاد یہاں پہ چھوڑا ہے تم نے نہیں بس 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 تو دوستہ میں نے اور زیبی نے مشورہ کیا کہ اب ان دونوں کا پیر بنائیں گے کوشش کریں گے کہ اچھی طریقی سے ان کا پیر بن جائی یہ ہے ہمارے اصیل مرگ بھائی ان کا چھوڑ چک کری آپ لوگ نے اس سے پہلے ہمارے پیرٹ کا بھی چھوڑ دیکھا اور اب اس کا چھوڑ چک کرو بھائی یہ دیکھیں بلکل پیرٹ کے طرح اس کا چھوڑ ہے اور اس کا نسل بھی انڈین پیرٹ بیگ کا ہے تو وہ ایسی بھی چھوڑ ہوگا تو پیرٹ پیور اسیل ہے اور مرگ بھی کافی زیادہ اچھا ہے تو وائٹ میل ہوگا اور بلیک فی میل ہوگا اب اس کے بچے کیسے ہوں گی یا تو یہ پیور بلیک یا پیور وائٹ ہوگی یا ہوگی بلیک این وائٹ بھائی اب اس کیا پتہ نہیں ہے بلیک این وائٹ میرے خیال میں بلیک این وائٹ ہی آ سکتا ہے بچے نہیں آ سکتے کچھ اس میں نہ کچھ بچے وائٹ کا ہو سکتا ہے کچھ بچے بلیک کلر کے ہو سکتا ہے لیکن مکس کلر نہیں ہو سکتا ہے اب اللہ کرے کہ ایسا ہو بھی پی میل جتنی بھی چوزی ہو گئے وہ بلیک کیا جائے اور میل کے سارے نا وائٹ کلر میں آ جائے تو بہت زیادہ مرزہ آئے گا اور ایسی میں چاہتا بھی ہو ان کی بریڈنا ہماری لئے ضرورت ہے بہت زیادہ ان کی تو ایک آنک خراب ہے یہ والا دوستو آپ لوگ چکری توڑا سا یہاں بھی یہ والا آنک اس کا خراب ہے تو یہ تو ہماری زیادہ کام کی نہیں ہے صرف میں نے زیابی کو بریڈ کے لئے ان کو رکھیں گے تو ان کے ساتھ میں نے اس کا پیر بنانے کی کوشش کر رہی ہے اب اللہ کرے کہ دونوں کا پیر بن جائے اچھی طریقی سے اور اس کی آنڈے اور پھر بچے تو یہ والا گیج میں نے خالی کر دیا اور اس کے اندر اب دونوں کو بند کرو آہ اس کو اندر چھوڑ دی باہر نہیں آو باہر نہیں آو تو یار اس ریبٹ کے لئے میں نے کتنی پیار سی گاجر لے کے آیا اور انہوں نے توڑے سی کالی ہے باقی ایسا ہی چھوڑ دیا اب یہ بھی کیا مستحیات ان لوگوں کو عادت نہیں ہے گاجر کھانے کی سیزن کا آغاز ہے نا ہاں نہیں نہیں ہے تو انشاءاللہ جب دو تین مارا اور دیکھائیں گے نا پھر یہ اچھے سکائے گا اچھا اب پتہ نہیں یار اس گاجر سے توڑا سا کالیا ہے باقی یہ چاروں ویسے کی ویسے پڑا ہے یہاں پہ جو میں نے اپنے انگورہ ریبٹ کے لئے رکھ اور ہماری ریبٹ میں سے نا یہ والا ریبٹ بچے دینے والا ہے موبائل پکڑ ہو بھائی بوٹ ٹائم کے بعد یہ میرے ہاتھوں لگ گیا اچھا یہ ہرٹا انہوں نے میرے سے باگتے ہیں بھائی اچھا جب بھی میں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں ہاں تو یہ سیدھا پائپ کے اندر چلا جاتا ہے اور بچے میں پھر بیٹھتا ہے اور یہ بچے دینے والا ہے بچے دینے والے ہیں ان قریب یہ بچے دینے والا ہے ان کا کراسنگ ہو چکا ہے اچھا اللہ کرے بچے دے دیں بھائی اب اللہ کرے کی اس کے بچے ہم دیکھیں ابھی تک میں نے ریبٹ کے بچے نہیں دیکھیں تقریبا ایک سال کمپلیٹ ہونے والا ہے اور ایک سال سے ہم ریبٹ یہاں پر پال رہے ہیں جب بھی یہ بچے دینے والے ہوتے ہیں یا ایکسپائر ہو جاتا ہے یا کیٹ کاتے ہیں اب اللہ کرے کی اس کے پیارے پیارے بچے آجائیں یہ تھا دوست آج کا ویڈیو امیت کرتا کہ ویڈیو اچھے لگے ہو ملیں گے کلے کا ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ